بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تساناز اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائٹ نیوز ایللڈ سیول جج آسم حفیظ کی اہلیہ سومیا کے ہاتھوں شدید تشدد کا نشانہ بننے والی رزوانہ اس وقت اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے میڈیکل ٹیم جو ہے واضح طور پہ ہاتھ کڑے کر چکی ہے کہ بچی ابھی تک سٹیبل ہوتی کسی طور پہ نظر نہیں آ رہی اور آنکھیں نہ کھولنے کی اب وجہ سامنے آئی ہے کہ بچی کی آنکھوں میں خون جو ہے وہ اترا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتی یعنی کہ آنکھوں پر بھی بچی کے شدید تشدد جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بچی کی ایک پسلی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے دانٹ ٹوٹے ہوئے ہیں ہاتھوں کی بازوں کی مختلف ہڈیاں اسی طرح ٹانگوں کی مختلف ہڈیاں ہیں اور سر پہ جس قسم کی ضربے لگائی گئی اور شدید زخم جو ہے وہ کم از کم کوئی تین چار ماہ پرانے زخم ہے جن میں کہ کیڑے پڑ چکے ہیں اور وہ کیڑے جو ہیں وہ تھوڑے بہت ایک پہلے سرجری کے ذریعے کلین کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بچی کی حالت اتنی تشویشناک ہے چونکہ اس کی اکسیجن جو ہے وہ مکمل نہیں آتی اسے وینٹی لیٹر پہ شفٹ کیا گیا اکسیجن جو ہے جب تک اکسیجن اسے نہ لگائی جائے وہ سانس پروپر نہیں لے سکتی لیکن اس سے آگے جو خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اس سے بھی تشویشناک ہے کہ خاتون سومیا جو ہے یعنی ملزمہ اسے آج عدالت میں پیش کیا گیا اسلام آباد کی عدالت میں جب اسے پیش کیا گیا ہے تو جج نے اس کو مزید سات روز کی زمانہ جو ہے وہ اس میں تسیح کر دی یعنی سات اگست کو ملزمہ کو اب دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزمہ اپنے آپ کو برکے میں ڈھانپ کر لپیٹ کر آئی تھی اور مختلف وہاں پہ جنرلیسٹ موجود تھے جنرلیسٹ نے پوچھنا چاہا کہ آپ کے بچے وائلنس کرتے تھے آپ خود تشدد کا نشانہ بناتی تھی کسی بات کا کوئی جواب دیں کہ آپ اتنا ظلم کیوں کرتی رہی ہیں کیا ریزن تھی تشدد کرنے کے لیکن سومیا جو ہے وہ مکمل خموشی اس نے اختیار کیے رکھی اور صحافیوں کا اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا آگے چل کے ایک تو یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ سومیا کی طرف سے جو درخواست عدالت میں جواب کے طور پر پیش کی گئی ہے اس میں اس نے من گھڑت کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں اور اس پورے معاملے کو شاید جن بھوتوں سے ریلیٹ کرنے سے جو ہے وہ اپلیکیشن کے اندر منشن کیا گیا ہے کہ سومیا نے تو تشدد نہیں کیا شاید کوئی جن بھوت اس کے گھر تھے جو اس بچی کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں اسی طرح جو سیول جج آسیم افیز ہیں ان کی بھی ایک ٹاک جو ہے سامنے آئی ہے جس میں وہ جو بچی کے اوپر پہلے انہوں نے الزام آئید کیا تھا کہ گولڈ کا جھوٹا پرچہ بچی کے اوپر درش کروایا گیا تھا وہ خود کہتے ہوئے واضح اس میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی بیوی کے کہنے پر جھوٹا پرچہ جو ہے وہ درش کرانے کی کوشش کی کیونکہ بچی جو ہے ان کے گھر سے کوئی بھی چیز چوری کر کے نہیں لے کے گئی سو رزوانہ کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے دوسری طرف جو ملزمہ ہے اس کو زمانت پہ زمانت ملی جا رہی ہے اور جو ورسہ ہیں ورسہ کی حالت اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ انہیں پتہ نہیں انصاف ملے گا یا نہیں بچی کی والدہ کیا آپ کو پاک سناتی ہیں بڑی میر بانی ساڈے اتھا جوڑے آل دیکھو با ثوبہ دو وجہ دی میری پین گئی تے شامی دس وجہ وزنانی آئی آنکہ کہنڈی اڈے دے پیشلے پاسے آج جتھے نیرا سن تو میرے سامنے آویں تے نمہ گند کی دا تا ساں جاج صاحب دی بیوی کہنڈی بیوی کہنڈی گند کی انہوں تھا انہیں کی تی انجی پھڑے آنا پچھو تککا مارے ججنی دے جاج دی بیگم نا جی تو ناظرین یہ بچی کی والدہ ہے جو کہ آہو پکار کر رہی ہے اپنے انٹرویو میں کہ ان کے اوپر بیسیکلی اب یہ جج آسیم کی طرف سے الزام آئیت کیا گیا ہے کہ جو ورسہ ہیں انہیں ہم نے دس لاکھ کی آفر کی لیکن وہ ایک کروڑ رپیہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں لیکن بچی کہ جو والدہ ہے اس کا انٹرویو سنایا ہے وہ کیری کہ ایک کروڑ رپیہ ہم سے لے لیں لیکن جج صاحب جو ہے وہ اپنی بچی ہمیں دے دیں داکہ ہم بھی اس کے ساتھ اسی طریقے کا ظلم کر سکیں سو معاملہ بڑا ہی گھمبیر نظر آتا ہے اور ختون کو جو زمانت پر زمانت ملتی جا رہی ہے وہ بھی واقعی بڑی حیران کن بات ہے سو آج جس طریقے سے ملزمہ کو عدالت میں لائے گیا اور جس طریقے سے وہ ایک وکلا کے حسار میں تھی وہ یہ چیز بتا رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے اشرافیا کا ہولڈ ہے چونکہ اس کا ہیسمنٹ ایک جج ہے اور وہ ایک جج کی بیوی ہے سو وہ جو مرضی کرے اور اسے کس طریقے سے وکلا کے حسار میں عدالت میں لے کے آیا گیا لے کے جایا گیا کوئی میڈیا اس سے بات نہیں کر سکا میڈیا قریب آتا تھا تو وہ بقاعدہ میڈیا کو جھاڑ پلا رہے تھے سو سومیا کی طرف سے جو وہاں پہ موقف اختیار کیا گیا ہے جو اس نے ایک اپلیکیشن عدالت کے اندر موو کی ہے اس میں اس کا جو بتانا ہے وہ یہ ہے بیسکلی یہ جو سمات ہوئی ہے مقدمے کی وہ آج ہوئی ہے ڈسٹرک کورٹ اسلام آباد میں اور جہاں پہ یہ خاتون پیش ہوئی اس میں لکھتی ہے کہ یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ جتنا بھی تشدد ہے یہ سب منگھڑت ہیں اور جو بھی ایف آئی آر میں دعوے کیے گئے ہیں کہ میں نے تشدد کا نشانہ بنایا میں نے ہڈیاں توڑی یا میں نے جو بھی ظلم کیا ہے میں اس کو پروف کروں گی میرے پاس ثبوت ہیں کہ میں نے کوئی بھی ظلم بچی پہ نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچی کی عمر چودہ تیرہ چودہ سال بتائی جاری حالکہ رزوانہ کی عمر خاتون سومیا جو ملزمہ ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کی عمر سترہ سال سے زائد یعنی وہ سترہ ٹھارہ سال کی ہے اور میں نے جس طرح آپ نے نو سے بارہ سال کے میرے تین بچے ہیں اسی طریقے سے میں اس بچی کو رکھتی رہی ہوں اپنے ساتھ اور بڑا ہی نرم رویہ رکھتی تھی بچی کو کھانے کے لیے وہی چیزیں دی جاتی تھی جو کہ میں اپنے بچوں کو دیتی تھی ویسے بچی کی حالت سے نظر تو نہیں آتا کہ اسے کھانے کے لیے وہی چیزیں دی جاتی تھی یا جتنا وائلنس کیا گیا ہے آنکھوں میں خون اتر آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچی کی جس طریقے سے بونز ٹوٹی ہوئی ہیں یا جو سر میں اس کے شدید قسم کے کیڑے اور زخم ہیں وہ چیزیں تو یہ جو خاتون کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ملزمہ کی اس کے منافع ہیں یہ ساری چیزیں اب یہ چیزیں بیسکلی انویسٹیگیشن پولیس کا کام ہے اگر پولیس کی نیت صاف ہوگی تو انویسٹیگیشن بھی صاف اور شفاف ہو جائے گی اور اگر پولیس کی نیت خراب ہوئی تو بس پھر جتنا کہ پہلے انہوں نے اس خاتون ملزمہ کو ریسٹ کر لیا آگے اس کی انویسٹیگیشن بھی اتنی کی ہوگی اور یہ معاملہ جو ہے پھر کس طرف جا رہا ہے وہ فی الحال ابھی نظر آ رہا ہے بچی کی اگر میں حالت بتاؤں تو فرانسیک والوں نے اس کے جو مختلف زخم ہیں ان کے کچھ سیمپل حاصل کی گئے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ زخم جو ہیں وہ بیسکلی کتنے سال پرانے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی اب کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہوسپیٹل کے اندر جو ہے بچی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بول نہ سکے وہ اپنے پر ہوا ظلم نہ بتا سکے اور اس کے علاوہ آنکھوں میں جو خون اس کے بہت زیادہ جمع ہے اس وقت بچی کے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ شدید قسم کے حیوانیت اور ظلم بربریت کی گئی ہے لیکن ملزمہ جو ہے ملزمہ کا موقف جو ہے ہم نے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے دونوں طرف کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے سوشل میڈیا پر میرے خلاف کمپینٹ چلائی جا رہی ہے یہ کہنا ہے ملزمہ کا میرا خاند جو سیول جج ہے آسیم حفیظ اس کی شہرت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے میں تعلیم یافتہ ہوں اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور بدنیتی پر مبنی یہ مقدمہ ہے اور میں اب نیکسٹ شامل تفتیش ہوں گی دیکھیں زمانہ تب ہی ملتی ہے جب ملزم جو ہے وہ عدالت کے اندر یہ بات جو ہے وہ عدالت کو یقین دلانے کی کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پلیس کے حوالے کرے گا یا شامل تفتیش ہوگا تو پھر ہی اس کی زمانہ جو ہے وہ منظور کی جاتی سو یہ جو ڈاکٹر آبدہ سجاد ہیں جج ان کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی تھی ڈسٹریکنٹ سیشن جج اسلام آباد کی ہیں یہ اور وہاں پہ بڑا ڈراما کیا گیا عدالت کے اندر ختون کا آئی ڈی کارڈ مانگا گیا کیونکہ اس نے اپنا مول پیٹ رکھا تھا جج صاحبہ نے کہا کہ جی ان کی کوئی شناخت مجھے بتائیں کہ یہ وہی ختون ہیں جنہوں نے وائلنس کیا یا جن پر مقدمہ درج کیا گیا ہے سو ساتھ جو وکلا مجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ سومیاں ہی ہیں لیکن بعد میں جج صاحبہ نے کہا کہ اس طریقے سے زمانت نہیں ہوگی ختون کی اڈنٹیٹی جو ہے وہ واضح کی جائے سو آئی ڈی کارڈ مانگا گیا ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا انہوں نے پہلے ڈراما کیا کہ ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عدالت کی اندر بھی وہ آئی ڈی کارڈ دینے کو تیار نہیں ہے کتنی شاتر یہ ختون ہیں اور پھر تھوڑا وقفہ ہوا سمات میں اتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا کہ ان کی سمات جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ملت بھی کی گئی انہیں آئی ڈی کارڈ لانے کے لیے ٹائم دیا گیا پھر جی آئی ڈی کارڈ آیا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ زمانت دی گئی ہے یعنی یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اثر و رسوخ والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ زمانت بھی ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے شناخت کے لیے ایڈینٹی کے لیے سمات جو ہے اس میں بھی وقفہ کر دیا جاتا ہے اور ملزمہ کو پھر بڑے آرام سے ساتھ تریخ تک جو ہے وہ زمانت مل گئی ہے اور اب ملزمہ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نیکس جو ہے وہ فروق فرید ہیں ان کی عدالت میں وہ پیش ہو سات اگست کو اور بچی رزوانہ کی طرف سے جو ہے وہ جہانگیر جدون بطور وکیل وہاں پہ پیش ہوئے انہوں نے بھی اپنا موقع وہاں رکھا لیکن چونکہ وہ ایک جاج کی اہلیہ تھی تو اس کو سات دن کی ایکسٹینڈشن کے ساتھ جو ہے وہ زمانت مل گئی اب بچی کی صحت کا معاملہ جو ہے وہ بہت خراب نظر آرہا ہے بچی کی صحت بچی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اکسیجن پہ اسے رکھا ہوا ہے اس کے زخم جو ہیں وہ اپریٹ نہیں ہو سکتے سرجری نہیں تب تک ہو سکتی جب تک وہ تھوڑی سی سٹیبل نہیں ہوگی اس کی اکسیجن پروپر نہیں آئے گی وہ آنکھیں نہیں کھولے گی سو دیکھتے ہیں کہ اب سات اگست تک معاملہ چلا گیا ہے کیا بنتا ہے اس معاملے کا سمجھ سے باہر ہے لیکن جو ملزمہ ہے ملزمہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے میں ثبوت دوں گی کہ میں نے یہ تشدد نہیں کیا تو پھر شاید ان کے گھر کوئی جن بھوت رہتے تھے وہ اس بچی کو دن رات تشدد کا نشانہ بناتے رہے جنہوں نے اس کی ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں اور اس کا یہ حال کیا ہے اس کے علاوہ آسیم حفیظ جو جج ہیں ان کی ٹاک جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کو تو خارج پڑی ہوئی تھی وہ ہر وقت خارج کرتی رہتی تھی وہ مٹی کھاتی تھی وہ خات کھاتی تھی اس کو اس لیے یہ مسئلے ہیں اور سب سے بڑی بات ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی کو جب اس کے گھر بیجا گیا تو وہ گاڑی کو ٹکرے مارتی رہی ہے باہر جا کے اس نے دیوار میں اپنے سر مارے اس لیے اس کا سر پھٹا ہوا سو دیکھتے ہیں کہ یہ فرانزک نمونے لے گئے ہیں فرانزک والے وہ یہ زخم کتنے پرانے بیسکلی اب یہ معاملہ جو ہے یہ سولو کیا جائے گا فرانزک لیپ کے ذریعے کتنا اثر اور سوک جا جی استعمال کرتے ہیں اور یہ ان کی جو بیوی ہے جو اپنی بدماشی دکھا رہی ہے یا جو گنڈا گردی جو ہے وہ سامنے آکے کہہ رہے گیا کہ یہ سب کچھ اس نے نہیں کیا حالانکہ بچی اس کے گھر چھے ماہ سے تھی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب فرانزک لیپ کے جو نمونے لے گئے ہیں وہ آئیں گے اس کے ریزلٹس تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے ہمزید ویڈوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈوز آپ کو ملتی رہیں